بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شازیب آوان دوستو گزشتہ روز سے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا فیس بوک ٹویٹر اور یوٹیوب پر ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور وہ کلپ ہے سینئر انکر پرسن جوائے چودری کے پروگرام کل تک کا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماونی خوشیسی پنجاب فردوس عاشق آوان اور پاکستان پیوز پارٹی کے رینما عبدالقادر مندخیل جو گزشتہ دنوں میں ہی جو ریسنلی کراچی سے الیکٹ ہوئے تھے جن کا مقابلہ تھا مفتا اسماحیل کے ساتھ اس کو مفتا اسماحیل کو ہرا کے وہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں اور پیوز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں دوستو ویسے تو اس طرح کی چیز پر بات نہیں کرنی چاہیے جہاں پر تلک کلامی ہو جہاں پر بات تھبروں تک پہنچ جائے جہاں پر ایک طفان بتمیزی نظر آئے لیکن کوئی بھی واقعہ جب رونما ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ پیلیوز ہوتے ہیں اور اس میں بھی کچھ پیلیوز ہیں جس پر میں آگے چل کر بات کروں گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے اسی وائرل کلپ کے حوالے سے اسی تلک کلامی کے حوالے سے جو فردوس آشکوان اور پاکستان پیوٹس پارٹی کے رینما کے درمیان ہوئی یہ جو سیاستدان ہیں یہ کیوں اس نیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ایک طفان بتمیزی یہ ایک ٹیوی بر جہاں پہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ برپا کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ گالیوں پر آ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں پاکستان کی پلٹیکل ہیسٹری میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کئی بار بیسو بار اس طرح ہوا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ایک دوسرے پر گلاس دے مارا ایک دوسرے کو گالییں دینا شروع ہی تو اس طرح کے واقعات کی ایک تو برپور مضمت کرنی چاہیے مضمت ہونی چاہیے اور اس طرح کے واقعات کو رکنا چاہیے اور یہ اس طرح کے واقعات کیسے رکیں گے اس طرح کے واقعات رکیں گے جب جو سیاستدان ہیں وہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے وہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے اگر وہ اپنا موقف ٹی وی پر آ کر دینا چاہتے ہیں تو دوسرے کے موقف کو بھی سننا ہوگا دوسروں کی باتوں کو بھی سننا ہوگا اور جب ان کی باری آئی گی تب بولنا پڑے گا تب اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوگا اگر یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف رکھتا ہے یا وہ سچائی پہ اس کی باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں تو آپ ہاتھا پائی پر آ جائیں آپ اس پر گلاس دے مارے ہیں آپ اس کو کوئی چیز پھینکے تو اس طرح کی جو سسدانوں کا رویہ ہے انتہائی افسوسناک ہے اس کو رکنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری جو بات کرو وہ میڈیا کے کردار پہ جو آنئر جو چیزیں چر رہی تھی پہلے جو تلخ کلامی ہوئی تھی عبدالقادر مدخیل اور فردوسہ شکوان کے حوالے سے وہ باتوں کی حد تک تھی انہوں نے تھوڑا سا ان کا جو غصہ تھا وہ نظر آ رہا تھا ایک دوسرے سے تلخ کلامی نظر آ رہی تھی لیکن جو بریک ہوئی ہے بریک میں جو چیزیں آفیر تھی اس کو آنئر کیا گیا یہ بھی ایک صحافت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ جو چیز آفیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آفیر ہی ہے اس کو آنئر نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کلپ کو وائرل کیا گیا اس کو صرف اور صرف اپنی ریٹنگ کے لیے صرف چینل کی ریٹنگ کے لیے صرف پروگرام کی ریٹنگ کے لیے جو کہ ایک صحافتی ذمہ داریوں کے خلاف ہے اس طرح کے جو کلپ ہوتے ہیں ان کو وائرل نہیں کرنا چاہیے اس طرح کیونکہ یہ جو ایک امانت ہوتی ہے چینل کے پاس کوئی بھی مہمان آتا ہے وہ پروگرام میں تو بات کرتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آفیر چیزیں ہوتی ہیں جو بریک کے دوران بھی ہوتی ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو آپ سوشل میڈیو پر ڈال دیں ایک تو یہاں پہ میڈیا کو اپنے کردار پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں جو صحفتی ذمہ داریاں اس کو پورا کر پا رہے ہیں کیا اس طرح کی چیز کو وہ لیک کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے جو آفیر ہوتی ہے تو کیا اس طرح کی چیزوں کو آفیر کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی میڈیا کو سوچنا پڑے گا ان پروڈیوسرز کو جو یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس طرح کا ہمارے پروفیشنلزم ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جو چیز آفیر ہو اس کو بھی ہم آنئر کر دیں اس کو بھی ہم وائرل کر دیں اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا جویت چودری صاحب کا جو کردار اس کلپ کے اندر نظر آیا ڈیڑھ دو منٹ کا اس میں وہ بالکل دور کھڑے رہے وہ جو لڑائی ہو رہی تھی جو تلق کلامی ہو رہی تھی اس کو انجوائی کر رہے تھے حالانکہ یہاں پہ جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ فوراں بیچ میں آتے بیچ بچاؤ کرتے اور ان کو تاکہ یہ جو بات ہے یہ گریبان تک یہ جو بات تھی یہ تھپڑے وہاں تک نہ پہتی یہاں پہ جویت چودری صاحب نے کردار نہیں نبایا دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جو واقعہ ہوا اس حوالے سے میں نے دو تین پہلو تھے اس پر بات کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو یا اس حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کامن سیکشن میں کامنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو پسند آئی ہو اس کو شیئر کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مستقل میں بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ